سبھی دوستوں کو میرا پیار بھرا عدب تو میرے ہم نوازوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے خدمت میں نفرت کو ختم کر کے محبت پیدا کرنے والے وشی کرن کے نایاب وظیفے لے کے حاضر ہوتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج کے اس مطلبی زمانے کے لوگ آپسی محبت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں دلوں پر نفرتوں کا اندھیرہ چھاتا جا رہا ہے رشتوں میں کڑواہت دوستی میں درار اور تعلقات میں خڑاس پیدا ہو گئی ہے اکثر ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے دل کی گہرائی سے محبت کرتا ہے اور دوسرا اسے حکارت کی نظر سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو عاشق اور معشوق ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پیرنٹس ان کے والدان ان کا نکاح نہیں ہونا رہنا چاہتے ہیں اور نوکری پیشہ آدمی کا پریشانی یہ ہے کہ اس کا افسر بہت ظالم ہے ہمیشہ زیادتی کرتا ہے اور زیادتی سہنے والا شخص یہ چاہتا ہے کہ افسر نیک دل ہو جائے نرم دل بن جائے اور اسے اپنے کابو میں کر کے وہ کابو میں کرنا چاہتا ہے لیکن جناب میرا یقین کیجئے میرا تیار کیے گئے وشی کرن کے وظیفے سے کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کر کے اسے اپنا ہمناواز اپنا مرید بنا سکتے ہو اور یہ کرامات کرنا بہت ہی آسان ہے یہ وظیفہ کرنے میں کسی بھی طرح کی دکت یہ پریشانی نہیں ہوگی وشی کرن کا یہ وظیفہ اتر کے ذریعے عمل میں لائے جاتا ہے یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو ایک بہترین بڑیہ قسم کی اتر کی چھوٹی سی سی لینی ہے اور اس شخص کی ایک فوٹو بھی لینی ہے جسے کابو میں کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس فوٹو کے پیچھے کی طرف پیلے پین سے یا کیسر سے یا پھر حلدی کے گاڑے پانی سے شخص کا اور اس کی امی کا پورا نام اور اس کی عمر لکھ لینی ہے اس کے بعد آپ کو روئی پر اتر ڈال کر روئی پر اتر ڈال کر اور دعا کو پڑھ کر وہ اتر سے بھیگی ہوئی روئی فوٹو کے چہرے پر ملنی ہے سات بار آپ کو دعا پڑھنی ہے اور سات بار ہی فوٹو کے چہرے پر اتر والی روئی ملنی ہے دعا کون سی پڑھنی ہے یہ جاننے کی خاطر آپ مجھے ورٹسپ یا کال کر سکتے ہیں اور دعا سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ کو وہ فوٹو جلا دینی ہے اور فوٹو کی راہ کو تابیز بنا کر اپنے گلے میں پہن لینا ہے لیکن اتنا یاد رہے کہ فوٹو کو جلانے کے لیے تل کے تیل سے جلے ہوئے چراغ کو ہی استعمال کرنا ہے مطلب ایک چراغ بھی جلا کر رکھنا ہے آپ کو نزدیک میں جو تل کے تیل سے چل رہا ہو اس کے بعد آپ کو اپنے کپڑوں پر بھی وہ اتر لگا لینا ہے جو اتر کی روئی آپ اس فوٹو پر لگا رہے تھے اور پھر اس کے بعد آپ کو اس شخص کے پاس جانا ہے جسے آپ محبت کی جنزیروں میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے لباس پر لگے ہوئے اتر کی کراماتی خوشبو بس ایک بار وہ سونگ لے جیسے ہی وہ خوشبو کو سونگے گا اس کے دل میں آپ کی محبت جاگ جائے گی اس وظیفے کو آپ کسی بھی دن یا کسی بھی سمیں عمل میں لا سکتے ہیں پس آپ کو یقین کے ساتھ یہ وشی کرن کا وظیفہ کرنا ہے اور یقین کے ساتھ اگر آپ کو کوئی دکت آ رہی ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے تو آپ وٹس اپ کر کے یا فون کر کے ہم سے بھی یہ وشی کرن کا وظیفہ کروا سکتے ہیں جو آپ کو فائدہ دے گا تو اب اجازت اللہ حافظ